موسیقی موسیقی ڈاکٹر آسف اختر صاحب ہیں ڈاکٹر آسف اختر نائنٹی سیونڈ وار میں کراچی میں پیدا ہوئی کراچی کے عام سے سکول میں انہوں نے تعلیم آسل کی مطلب کی ایسے کانگرمنٹ قسم کے سکولوں میں نہیں کی تھی انسانی جینز جو ہماری انہانی جینز کی گتھیوں سلجانے والی پاکستان نجات بین الاقوامی محقق اور سائنس دان ہیں اور بیس سو اکیس کے جرمنی میں سائنسی تحقیق کے اعلیٰ ترین ایوارڈ بین الاقوامی لیسنس انعام کے لیے دنیا بارسیس دس سائنس دانوں کو منتقل کیا گیا اور جرمنی میں مقیم ڈاکٹر آسف اختر کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا یعنی دس میں سے ایک کو نوازا جاتا ہے منتقل دس ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں ما شاء اللہ کتنی ذہین یہ لائق بچی ہوگی ایوارڈ کے ساتھ یہ تقریباً پچیس لاکھ یورو کی انعامی رقم بھی دی جاتی ہے اور یہ سائنسی تحقیق کے لیے مختص بلند ترین گرانٹس میں سے ایک ہے یاد رہے ڈاکٹر آسف اختر جرمنی کے مشہور زمانہ کے تحقیقی ادارے میکس پلاننگ سوسائٹی سے منسلک ہیں اور مایکرو بائیولوجی میں اپنی تحقیق کے باعث اس سے پہلے بھی بہت سے عالمی عزازات حاصل کر چکی ہیں ناظرین کے نام ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہماری تو ٹیلنٹ اس کو اتنا زلیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ویسی چرا جاتا ہے رہ جائے تو اتنی حوصہ شکنی کرتے ہیں کہ وہ بھیارے پھر اپنی نوکریوں تاکھی منتقل ہو کر رہ جاتے ہیں ڈاکٹر آسوہ اختر سے جب پوچھا گیا کہ ان کی کامیابی کا راست کیا ہے تو انہوں نے جو بات کہی میں کہتا ہی نوجوان نسل کو پاکستان کے نوجوان نسل کو یہ بات اپنی ذہنوں میں بٹھارنے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ایک سائنسان بننے کے لیے ارادے کا مضبوط اور مستقل مزاج ہونا ضرور یعنی مستقل مزاج یہ پہلی شرط ہے اور عادہ مضبوط ہو تحقیق کے دران اگر آپ کو سازگار محول دستیاب نہیں تو یہ اختہت اور بدلی کا سبب بنتا ہے یہ پاکستان میں عمومن ہمارے بچے نا یعنی مرضی کا ان کو اگزام نہیں ملتا محول نہیں ملتا مرضی کی جو ہیں وہ ان کو وہ نہیں ملتی جگہ نہیں ملتی اور آگے بھی جو ان کے آگے منتقب ہوتے ہیں جو ان کے ٹیچر وغیرہ وہ بھی اللہ ماشاءاللہ وہ بھی عجیب و غریب قسم کے کہانی ہیں شرم آتی ہے سناتے ہوئے کیا کیا بندہ روئے وہ کہتی ہیں کہ بار بار ناکامی غیر متوقع و نتائج سے حمد ہارنے کے بجائے اپنے مفروضات کی از خود جانچ کر کے اسے درست کرنے کی عادر ڈالنے چاہیے اتنی بڑی بات ہے اگر آپ ہمارے بچوں کو سمجھ آ جائے تو زندگی کے مسائل ختم ہو جائے یا ہم نے انہیں ڈالا ہوئے اس ریس میں کے نمبر آپ نے لینے ہیں فلان جو میڈیکل کالیجہ اس کے سٹینڈرڈ کے نمبر آپ نے لینے ہیں فلان سٹینڈرڈ یہ ہے ہمارے بچے ہزار میں سے نو سو اسی بیاسی نمبر لیتے ہیں نو سو نبی تک نمبر لیتے ہیں لیکن نہ یہ کس ہنسان بنتے ہیں نہ کوئی انجینئر بنتے ہیں بڑے نہ ڈاکٹر بنتے ہیں روٹین کی لائف ہی گزارتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا سبب ہے اس کا اس کا سبب ہے کہ ہم انہیں وہ انوارمنٹ ہی نہیں دیتے جو ان کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی جو اپنی جو ذہنی صلائیتیں ہیں ان کا بہترین استعمال کر سکیں اور دنیا کے جتنے بڑے انسٹیٹوٹ ہیں وہ صرف یہ کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ آپ کی مرضی کا محول دیتے ہیں اچھا جی وہ ڈاکٹر آسفا کی جو پیدائش اور تنیم میں نے انہوں کو بتایا نا کہ کراچی میں سیونٹی ممنٹ پیچھے کے لحاظ سے بینکر تھے اور وہ جا صرف سات یا آٹھ برس کی تھی تو ان کو فیملی متعدہ یو ای میں منتقل ہو گئی میں کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ کراچی آ گئے یہیں آسفا اختر نے اپنا اے لیول مکمل کیا اسی برس ان کی فیملی پیریس منتقل ہو گئی تب سے ان کے والدین پیریس میں مقیم ہیں ڈاکٹر آسفا کہتی ہیں پاکستانی معاشرے میں کچھ ایسا رجان ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بار بار دوسری جگہ منتقل ہونے سے بچوں کے نفسیات پہ برا اثر پڑتا ہے اور انہیں نئی جگہ نئے سکول میں اڈجس ہونے میں مشکلات کا سامنا ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے میرا تجربہ اس کے برقس ہے وہ کہتی ہیں میں نے پاکستان امارات پیریس اور لندن منتقل سے بہت کچھ سیکھا جو آگے مستقبل کی پیش رفت میں میرے بہت کام آیا اب میں خود دو بچوں کی ماں ہوں اور چاہتی ہوں کہ میرے بچے دوسرے ممالک جائیں وہاں کے محور سے سیکھیں ناظرین اکرام وہ کہتی ہیں کہ میری نوجوانی کی ساری تلویر لندن میں ہوئی جہاں یونیورسٹی کالج لندن سے میں نے بائیولوجی میں ہی ایس اور بائیولوجی میں بی ایس اور نائنٹین نائنٹی سیون میں امپیریل کینسر ریسرچ فنڈ انگلینڈ سے پی ایش ڈی مکمل کی بعد ازاں پوسٹ ڈریکٹریٹ کے لیے جرمنی میں یوروپین مائیک مائیک مالیکیولر بائیولوجی لیبارٹری میں فیلوشپ اختیار کی آسفہ کا کہنا ہے کہ پی ایش ڈی وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی صلیتوں اور طاقت کو آزما سکتے ہیں اور اس وقت ایک سائنزان کی مستقبل کی سمت کا تیین بھی ہوتا ہے اچھا میں نے آپ کو جو ڈاکٹر آسفہ اختر کی یہ سنائی یہ کہانی یا ان سے متعلق بات کی ہے وہ کہ میں نے کو بڑا قدو میں تیر نہیں چلا دیا لیکن میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آج کل ہماری نوجوان نصر جو بہت میوسی کی شکار ہے یہ جو میوسی کا رویہ ان میں آیا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہے ہم نے اصل میں نہ انہیں اچھا مال دیا نہ اچھی تربیت دی تو تعلیم وہ لے کے خالی کیا کریں گے دیکھئے یہ تعلیم ہوتی ہے یہ جو نالج ہوتا ہے یہ ایک خاص انوائرمنٹ میں اور ایک خاص نارگی کی ذہنی ساخت کے ساتھ ہی آپ تک منتقل ہوتا ہے اور آپ اس میں آگے پھر نمائیہ کار کردی دکھاتے ہیں یا جو کچھ بھی آگے کچھ بہتر کرسکتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں ابھی ہمارے ملک میں اتنی یعنی جس طرح جس طرح کا گند سیاست میں بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے مجھے شرمت یہ تعلیم میں بھی اتنا ہی گند ہے کرونا آیا سب سے زیادہ بڑا حملہ تعلیم پہ سکول بند سکول کھول دو سکول بند کر دو سکول کھول دو جناب اب یہ آپ جناب آن لائن دے دو تعلیم آن لائن بند کر دو چھوٹے بچے آ جائیں بڑے بچے آ جائیں یہ ہو جائیں نمبر کی دوڑا بچوں کو ایک منتقی سلیبس دے دیا جاتا ہے کہ یہاں رٹے مار ہوا جناب نمبر بس لاو زیادہ اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر آپ یہ تحقیق کریں دنیا میں جتنے بڑے بڑے ریسرچ سکولر ہوئے ہیں جتنے بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں یہ ایکیڈیمک ایڈیوکیشن میں یہ لوگ بہت کمزور تھے آپ اپنے ٹیچروں سے بات پوچھیں کہ ایکیڈیمک جو ایڈیوکیشن ہے اس میں یہ یہ مطلب اس طرح کہ ایوریس ٹوڈنٹ تھے اس میں کہ ایوریس ٹوڈنٹ ہوتے ہیں کوئی بہت ذہین یا اس طرح کے لوگ نہیں تھے لیکن جو میں نے کہا آپ کو اثر بات کی وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ جو اس کو گھر سے ملتا ہے پہلے تو ماں کی گود سے بچے کی تربیت اور تعلیم دونوں شروع ہوتی ہیں پھر باپ کا کردار ہے پھر استاد کا کردار ہے پھر معاشرے کا کردار ہے یہ سارے مل کے بچے کے شخصیت کو بناتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس میں اپنا فرض کے ساتھ تک پورا کیا بطور ماں باپ بطور استاد کے ساتھ تک اپنا فرض پورا کیا اور معاشرے کو تو چھوڑے ہم اس میں اس میں تو ہماری ایسیت ہو نہ ہونے کے برابر یہ لیکن دو تین جو انڈیویجن جہاں تک ہوتے ہیں وہاں تک ہمیں بہر اور ہم اس کے لئے جواب دے ہیں اپنے بچوں کو بھی اور اللہ کو بھی جس روز ہمیں یہ جواب دہی کا احساس بڑوں میں آ جائے گا تو آپ یقین کہ یہ ہمارے کئی مسائل آروج جائیں گے ہم اپنے بچوں کے ساتھ نفسیاتی زیادتی کے مرتقب ہوتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر کا ان کو کچھ چیزیں ٹھوسنا چاہتے ہیں تحریم کی حوالے سے بچے کا سینسز کے طرف نیرو جان لیکن ہم اس لئے اس کا سینسز کو طرف اس کو لاتے ہیں کہ اس کے علاوہ جواب نہیں ملنی یا یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا یاد رکھئے اگر آپ نے اپنے بچے کو جواب کے لیے تعلیم دلارہے ہیں تو پھر وہ ایوریج بچہ ہی ہوگا وہ دنیا میں نام نہیں پیدا کرے گا مہا لہینا اللہ بلاغ المبین ناظرین قرآن ترخواست ہے قرآن اور نماز سے حدایت حاصل کریں ہمارے چینک کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سبسکرائب میں مہارا سعادی آپ کا شکریہ